موسیم لیگ نون کی کاف لیگ کو سیٹ ایجسمنٹ آفر نواز شریف اور چودری شجاعت کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی نون لیگ کی ایم این اے دو اور ایم پی اے کی تین سیٹوں پر ایجسمنٹ کی پیش کرس موسیم لیگ کاف کی قیادت سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے آفر کا جائزہ لے گی قائد موسیم لیگ نون نواز شریف سربراہ کاف لیگ چودری شجاعت کی رہائش کا پر پہنچے ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال بارے تباتے خیال کیا گیا موسیم لیگ کاف کا ملاقات کے بعد پارٹی قیادت کا اجلاس بلانے کا فیصلہ لیگی قیادت سے ملاقات بارے رہنماوں کو اعتماد ملیا جائے گا ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل کی تحقیقات میں پیش رفت انسی اے سے خطو کتابت کا ریکارڈ اساس اجابت ریکاوری یونٹ سے غائب نیب رپورٹ میں اہم انکشاف رپورٹ میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سیٹلمنٹ سے پہلے ملک ریاض کی سابق وزیراعظم سے ملاقات کی تزدیق مہرر پی ایم ہاؤس ریکارڈ کے مطابق ملاقات گیارہ جولائے دو ہزار انیس کو ہوئی غائب ہونے والا ریکارڈ شہزاد اکبر اور زیاول مصطفیٰ نسیم کے پاس تھا کابینہ ڈیویجن ریکارڈ غائب ہونے کی انکوائری کرا چکا ہے ریکارڈ گم ہونے کی ذمہ داری شہزاد اکبر اور زیاول مصطفیٰ نسیم پر آئید ہو چکی ہے ظلفکار بھٹو کے قیتن سے متعلق صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ صدارتی ریفرنس کی سماعت سپرم کوٹ کا لارجر بینچ کرے گا ریفرنس آندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان ریفرنس کی سماعت شیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہوگی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں نو منتخب عہدداروں کے نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے شامیمود قریشی بلا مقابلہ وائس چیئرمن مقرر چودری پرویز اللہی مرکزی صدر جبکہ فردوش امید نقبی کو مرکزی نائب صدر مقرر کر دیا گیا چیئرمن پی ٹی آئے بریسٹر گوھر کے دستخط سے نوٹیفکیشن جاری کیے گئے اور پاکستان سٹاک مارکٹ نے چون سٹ ہزار پوائنٹس کا نیا ریکارڈ بنا لیا ہنڈرڈ انڈیکس میں نو سو اکسٹر پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ ترے سٹ ہزار نو سو سترہ پوائنٹس پر بند دن بھر مجموعی طور پر تین سو تیرہاسی کمپنیز کے شیئرز میں لین دین آج کے دن چونتی سرت چودہ کروڑ سے زائد مالیت کا کاروبار ہوا